پیراز صاحب کو تو تم خواب دیکھ رہے ہو تقیس صاحب کو خواب دیکھ رہے ہو پہلے مجھ سے بات کرو حدیث نکالی حدیث نکالی کہ وطر یہ ہے کہ ایک رکعت الگ بڑھا جائیں اور دو رکعتیں الگ بڑھی جائیں میں نے کہا یہ حدیث کی کونسی قسم ہے حدیث کی تو کہی اس قسم ہے سحی لزاتی سحی لغیری حسن لزاتی حسن لغیری کونسی قسم ہے تو مجھے کہتے ہیں کونسی قسم دے پتر میں نے کہا کہ یار بتا تو دے نا یہ کونسی ہیں تو بنا نہیں اس سے تو کہتے چون تنگ آیت بوقت ہے تنگی بجنگ جو اس کے ساتھی تو وہ بھی ہنسنے لگے کہتے ہیں مجھے حدیث ہے کی نہیں ہے میں نے کہا حدیث ہے لیکن کونسی ہے یہ تو مجھے بتا دوں بھائی یہ حال ہوتا ہے جو اردو پڑنے والوں کا ان بدبختوں کا اور صرف حدیث کو دیکھا تو کیا سمجھتے ہیں حدیث کی کئی قسمیں ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس اصول فقہ ہے امام ابو حنیف کے پاس لغت بھی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس اصول حدیث بھی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس ترجیحات کے سارے کے سارے قواعد ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان کو راویوں کو دیکھتا ہے کہ ایک حدیث ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں لیکن ایک حدیث کے راوی زیادہ فقی ہے اس فقی کو زیادہ ترجیح دیتا اس کی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتا بساوقات ایک حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اہل مدینہ نے نکل کیا لیکن مدینہ والوں کا سب کا عمل یہ نہیں ہے صحابہ کا یہ عمل کیوں نہیں ہے یقیناً اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہے تب ہی تو صحابہ کا عمل اس طریقہ بنی رہا اگرچہ وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس کو نہیں لیتا امام ابو حنیف کی جہان تک رسائی ہے امام ابو حنیف کا جہان تک پہنچتا خدا کی قسم وہاں ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو یہ کہہ دینا کہ آپ مخالف سنت ہیں مخالف القرآن ہیں مخالف حدیث ہیں چھوٹے آدمی کے بارے میں آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا چیز ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے ہیں پھر اس بات کو ذرا سمجھ لو یہاں پرچی میں رہے کسی نے یہ لکھ دیا تھا مفتی عبدالشکور صاحب کے نام پہ لیکن ہم نے ان کو دیا نہیں ہے ان کو نہیں دیا جلالی آدمی ہے پتہ نہیں ہے اسٹیج اٹھا کر کے کرسی پھینک دے تو اس لئے ہم نے ان کو دیا نہیں یہاں انہوں نے لکھ دیا کہ جی جب رسول کے سنت پر چل کر کے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو اسی رسول کے سنت پر چلنے کے لئے ہم حنفیت کے محتاج کیوں ہیں میں آپ سے صرف یہ بات ارز کروں گا کہ صحابہ رسول کے سنت پر چل کر کے ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہے ہم بخاری کے محتاج کیوں ہیں بس آسان سی بات آپ یہ کہیں گے کہ امام بخاری حدیث کے ماہر ہے اور حدیث کے سارے اسطلاعات انہوں نے بتایا رواد کو پرکا ہے اور چان بھین کر کے اس نے رواد کی تحقیق کر کے ہمیں بتائیے ہم کہیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الفاظ حدیث کے ماہر ہے ابو حنیفہ مانی حدیث کے ماہر ہے وہ حدیث کے حقائق کے ماہر ہے امام شافیر عامت اللہ علیہ حدیث کے مسائل کو جانتا ہے اس حدیث سے کیا کیا مسائل آتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ چلو امام ابو حنیفہ عامت اللہ علیہ کی جو اسطلاع ہیں امام ابو حنیفہ کی جو تشریحات ہیں وہ آپ کو اگر حدیثیں نہیں مل رہیے تو مجھے بتا دینا سہی لزاتی، سہی لغیری، حسن لزاتی، حسن لغیری تواترِ لفظی، تواترِ مانوی اور خبرِ مشہور، خبرِ عزیز، خبرِ غریب، فرد فردِ نصبی، فلانا فلانا یہ سارے کے سارے سینکڑوں کے تعداد میں اسطلاعات ہیں تم حدیثیں یہ دکھا دو ان میں سے بیس دکھا دو ہمیں تو خدا کی قسم تمہارے مذہب قبول کرنے کیلئے تیار ہے محدثین کے ان اسطلاعات کے محتاج ہو تمہاری کوئی کتاب اصول حدیث میں نہیں ہے محدثین کے ان اسطلاعات کو مانتے ہو اور ان کی اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہو امام ابو عنی فرمت اللہ علیہ نے مسائل کے تحقیق اور مانی حدیث کی جو تحقیق ہے اس سے کیا دشمنی ہے کیوں نہیں مانتے ہو مسئلہ کیا ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین برائرہست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے برائرہست مسئلہ پوچھتے یہ بھی ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سنت موقع ہے غیر موقع ہے کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جوتوں کے ساتھ سب نماز پڑھ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آگئے جبریل نے بتایا کہ پیارے تیرے مبارک جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتیں پھینک دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسی طرح اپنے جوتوں کو پھینک دیا آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے فرمایا آپ نے اپنے جوتے کیوں پھینک دیا کہنے لگے پیارے آپ نے جب جوتے نکال کر کے پھینک دیا تو ہم نے پھینک دیا فرمایا کہ مجھے تو جبریل نیا کر کے بتایا تمہارے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کی جوتے تو پاکتے آپ نے کیوں نکالا صحابت اپر آئے راست نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ان کو امام ابو حنیفہ کی فکر کی کیا ضرورت ہے ان کو مہدیسین ابو بخاری کی کیا ضرورت ہے ان کو ترمیزی کی کیا ضرورت تھی اور امام مسلم کی ان کو کیا ضرورت تھی آپ جب ان مہدیسین کے محتاج ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کیا محتاج ہیں تو برائے راست نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع ہے آپ مجھے یہ بتاؤ جو میرے شاگر جو مجھ سے پڑھ رہے وہ میرے نشست و برخواست کو دیکھتے میرے حرکت کو دیکھتے ان کو کیا ضرورت ہے کسی کتاب لکھنے کی میں لکھ کر کے ان کو بتا دوں یہ مسئلہ ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے میں ان کو بتا رہا ہوں برائر لیکن جو ہمارے شاگردوں کے شاگرد بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے لئے کوئی کتاب میں لکھ لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اس بات کا مقصد یہ تو کونسا میں نے گناہ کر دیا یا انہوں نے اگر اس پر عمل کر دیا تو کونسا گناہ کر دیا اچھا مجھے یہ بتا دو چلو چھوڑو یہ ساری باتیں چھوڑ دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجموعہ ان کے زمانے میں قرآن پاک پر زیر و زبر لگا ہوا تھا زالکہ کے اوپر کھڑا لگا ہوا تھا اور لام کے نیچے زیر لگا ہوا اور کاف کے اوپر زبر لکھا ہوا اور الکتاب پر جذم لکھا ہوا اور تاپر یہ ہے کہ کھڑا لکھا ہوا اور الکتاب اوپر پیش لکھا ہوا یہ دکھا دو آج بھی یہ ہے کہ اس قسم کے مصحف عثمانی آپ کو ملیں گے اور وہ پرانے اس قسم کے یہ ہے کہ مخطوطات آپ کو ملیں گے یہ زیر زبر ہمیں دکھا دو یہ کدھر سے لائے ہیں آپ یہ کہیں گے وہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجموعہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ہے کہ اس اعراب کیوں کو ضرورت نہیں تھی ہمارے آسانی کے لئے چیز وہی ہے لیکن اس کے یہ ہے کہ ایک حیت نے قرآن و سنت کی تشریح کر دی وہ شارع ہے آپ کے تفسیر ستاری کی کیا ضرورت ہے تفسیر سنائی کی کیا ضرورت ہے آپ کے فتح و سنائی کی کیا ضرورت ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ شارع ہے ہم عدیث کو برائے راست خود نہیں سمجھتے ہیں عربی نہیں سمجھتے ہیں گرامر سے ہم واقف نہیں ہے ان لوگوں نے ہمارے لئے آسانی کیا خدا کی قسم امام ابو حنیفہ ایک شارع ہے ایک مفسر ہے امام ابو حنیفہ نہ نبی ہے نہ صحابی ہے صحابی کے جوتے تک ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا نبی تو اپنی جگہ پر اس نے صرف تشریح کی ہے ہمیں بتایا ہمارے لئے سب کچھ حلوہ کر دیا ہیں باقی یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہوں سے یہ ہے کہ حکم گڑ لیا ہے قرآن و سنت کے خلاف اور پھر یہ ہے کہ آپ حضرات بیٹھے ہیں علماء کرام بھی یہاں پر بیٹھے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ اصول ہے جب حدیث موجود ہو اور قرآن موجود ہو تو وہاں قیاس کی اجازت نہیں قیاس کی اجازت نہیں ہے اور قیاس کے لئے ضابطہ یہ ہے اور عقل چلانے کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ جب قرآن کی سراتن حکم موجود نہ ہو اور حدیث میں سراتن موجود نہ ہو حدیث میں کہاں آیا ہے کہ بھنگ حرام ہے حدیث میں کہاں آیا ہے کہ چرس حرام ہے حدیث کے اندر کہاں آیا ہے اللہ آپ کا بھلا کری یافی ان حرام ہے یہ ہمیں دکھا دو یہ حرام ہے یا نہیں ہے بھائی بتا دو حرام ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں بالکل نشے کے حرام ہیں حدیث کے اندر ان کے سراتن نہیں ہے امام ابوانی فرامت اللہ نے کھریت کھریت کر کے دیکھا کہ شراب حرام ہے کیوں حرام ہے فرمائے اس میں نشہ ہے جب نشہ کے بنیاد پر آدمی کو کچھ بھی پتا نہ چلے یہ اس طریقہ پر ملنگوں کے طرح کھا 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 ہے وہ کھایا نا انہوں نے شراب پیا اور چرس پیا چرس پینے کے بعد ایک کہتا ہے کہ یار میرا سر نہیں ہے دوسرا کہتا ہے دوسرا اس کے استنجہ والی جگہ پر ہاتھ لگا کہتا ہے میرا سر بھی نہیں ہے تیسرا اس تیسرے کے استنجہ والی جگہ پر ہاتھ لگا کہتا ہے میرا سر بھی نہیں ہے تو سر نیچے ہوتا ہے کہتا ہے سر نہیں ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک نے ان میں سے بڑا ہشار تھا شاید اس کی عقل کچھ کام کر رہی تھی کہا کہ سر نہیں ہے تو بول کسی سے رہے ہو زبان سے بولتے ہو زبان موہ میں ہوتی ہے اور موہ سر کے ساتھ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سر ہے سبھی تو بولا ہے کہنے لگے نہیں یہ زبان سے نہیں بولا موہ سے بھی نہیں بولا سر سے بھی نہیں بولا بلکہ یہ ایمان کی قوت کی وجہ سے بولا ہوں یہ ایمان کی بات ہے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ نے فرماتے کہ شراب جس اسکار اور جس بے ہوشی کے وجہ سے میں اس میں نشہ ہے اس نشہ کے وجہ سے وہ حرام قرار پایا ہے اس لیے وہی چیز بھنگ کے اندر بھی موجود ہے شراب کے اندر بھی افیون کے اندر بھی بھوئی ہے چرس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے اس لیے میں نے فرامت اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے حدیث کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ چیز یہ لوگ تو ہوں کہتے ہیں کہ ہر چیز حدیث سے ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ تو برعال یہ ہے کہ پیتے رہیں گے حدیث میں تو نہیں ہے افیون تو یہ ہے کہ مولیوی صاحب کو لے کر دے دو اور ہے بھی امی کہ یہ لوگ پیتے رہیں گے ہے بھی ان سے کوئی ہے کوئی بھائید بات نہیں اچھا مزے کی بات آپ کو بتا دوں اللہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اٹھتیس جلد کی اٹھتیس جلد کی ہے کتابیں اور ابن تیمیہ ہے بھی ہمبلی اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گائیں کو ہم بینس کو گائیں پر کیاس کرتے ہیں گائیں کے زکاة کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لیکن بینس کے بارے میں نہیں آیا ہے جس کو جاموس کہتے ہیں یہ عرب میں نہیں ہوتا تھا بینس تو ایرانی ملکوں میں ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں گاؤں میش اس گاؤں میش کو عربون نے جاموس بنا دیا اور اس کی جمع انہوں نے لائک جوامیس اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے اب جب وہ حلال ہے یا حرام ہے خود اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کے حلال ہے اور حرام ہونے کا ذکر کی طرح ہے یہ بھی نہیں ہے جب یہ نہیں ہے تو اس کے دودھ حلال ہے یا حرام ہے یا گدے کے دودھ کی طرح ہے اس کا ذکر کی طرح ہے لگا رہے ہیں یہ تو ہمیں دکھا دو عجیب عجیب لوگ ہیں اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دو دادی ہے نانی ہے اچھا دادی سے اور یہ ہے کہ اس کی ماں سے بھی پردادی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے ہمارے اصول ان کے مطابق اجازت نہیں ان کے ہاں اجازت ہے یہ لوگ مجاز کے قائل نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم تمہارے اصول چاہے وہ ماں ہو یا یہ ہے کہ نانی ہو اور یہ ہے کہ دادی ہو یہ سارے کے سارے اصول اوپر تک یہ ہے کہ تم برحرام ہیں یہ مجازی مانا لے کر کہ اس کو ہم عام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاں مجاز نہیں ہے جب مجاز ان کے ہاں کوئی اسطلائی نہیں ہے تو خدا جانے پھر دادی کے ساتھ یہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے مجھے معلوم نہیں دادی اور نانی کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے یا حدیثیں دکھائیں گے تو اوپر والے بھی ہمیں دکھا دیں عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں اس لئے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا نہ آپ ان کے باتوں پر جائیں نہ ہمیں خدا شاہد ہے مناظر ہے اس زمانے کے اندر خاص طور اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق حرام ہے ہر آدمی کی بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے والے کو زیر کر دوں اور اس کو یہ ہے کہ بچھار دوں یہی آدمی کی کوشش ہوتی ہے اب آدمی کے جب یہ کوشش ہو تو خدا کی اس پر لانت ہے اور ایسا مناظر حرام ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو تردد ہے آپ کو اگر شک ہے اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو شک ہے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں لیکن ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں اور مرغے نہیں ہیں کہ تم لڑاتے رہو اور سو سو روپے شرط رکھو اس طریقہ پر تو نہیں لیکن اگر ہے کوئی غیر مکلد اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے اصولوں کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ہے ہم اسے بات کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ ہمیں فون کر دیں لیکن عزت ہر انسان کو عزیز ہے جان ہر انسان کو عزیز ہے ہم انشاءاللہ آپ کی بات پر آئیں میں آپ کو بتا دوں مجھے نہ میرے پاس کتابیں ہیں نہ یہ ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں نہ کرتا ہوں مولانا عبد الرشید اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دیں اللہ تعالیٰ ان کو مردراز فرمائیں یہ لگا رہتا ہے تو میں بھی ہم کبھی کسی مسئلہ کے بارے میں چلو بات تو ہم کریں گے لیکن کچھ مواد تو دے دو تو اس کے پاس مواد ہوتے ہیں یہ جمع کر چکا ہوتا ہے سب کچھ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کا شوق نہیں ہے لیکن پھر بھی ساتھی مجبور کر رہے ہیں اس لئے میں آپ سے انکار نہیں کروں گا لیکن کسی غیر مقلد بڑے کسی مرغے کو پکڑ کر کلاؤ کسی بڑے آدمی سے بات کرا دو اور اخلاق کے دائر میں رگ اگر آپ حضرات میں سے بیس کو پچیس کو سو کو دو سو کو تردد ہیں ہم انشاءاللہ سے بات کریں گے اور آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم یہ ہے بلکل بات پر چھہرتے نہیں ہیں بلکل نہیں چھہرتے ہیں ہم گئے کہ تقلید پر یہ ایک بحث کر رہے ہیں میں کہا جی تقلید چلو ہم تو واجب کہتے ہیں واجب لغیری کہتے ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہے اگر بھئی حکم شریع اس کا بیان کر دو کہ حکم شریع کیا ہے احکام شریع فرض ہے واجب ہے سنت موقع ہے سنت غیر موقع ہے حرام مکروع تحریمی مکروع تنظیر یہی ہے احکام شریع ہے تم اس کا حکم شریع تو بیان کر دو کہتے ہیں ثابت نہیں ہے وہ بدبخت ثابت تو کوئی حکم شریع نہیں ہے بات تو ہوگی مناظرہ ہوگا احکام شریع پر ہوگا کہ تم اس کا حکم شریع تم حرام کہہ دو نا اس پر گولی لگتی ہے اسٹیج پر یہ کہیں گے ممبر پر یہ کہیں گے جلسوں میں یہ کہیں گے لوگوں کے سامنے حرام ہے شرک ہے فلانا فلانا لیکن وہاں ان کو پتا ہے کہ کتاب اللہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے سنت رسول اللہ رسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت ہمارے سروں پر رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے صحابہ بھی ہمارے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس موقع پر بھر کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے بابا حکم شریع جب ہم واجب کہہ رہے ہیں تو اس کی ضد تم بیان کر دو حکم شریع بتا دو نہیں وہ بھی نہیں ہے اچھا ایک آسان سی بات یار خدا وسط اس کو تو یاد یہ ہے کہ آپ حضرات یاد رکھ لو یہ آپ میں سے ہر ایک آدمی چھوٹا بڑا آدمی اس کو یاد کر لو کل کسی بھی غیر مکلد مولوی سے جا کر پوچھو نماز کی سنتیں کتنی بس نماز پڑھنا آپ کو بتاتا ہوں باقی یہ نہیں ہے کہ کتنی سنتیں خدا کی قسم کچھ بھی بتا نہیں آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نماز کی کتنے سنتیں ہیں کتنے مصطحبات ہیں یہ حدیثیں دکھاؤ پہلے تو اس کو وہ حدیثیں اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا اور اگر یہ ہے کہ وہ دکھائے گا تو نماز حنفی مولانا خیر محمد کا اس کے جیب میں ہوگا ہاں وہ سیدائے کرات خلف الامام کے آمین بل جہر کے اور رفیدیں کے ان تین مسلم پر پیسہ ملتا ہے تقلیب چار ہے انہی پر سعودیہ سے پیسہ ملتا ہے اور سعودیہ میں جا کر کے انہوں نے ایسا گند پھیلائیا ہے ایسا گند پھیلائیا وَاللَّهِ هُنَا كَالْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ مظلومانِ فِي باکستان لَيْسَ أَحَدٌ يَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَبِالْحَدِيثُ کوئی بھی نہیں ہے قرآن و حدیث پر اور یہ علیو کے پٹے اس پر عمل کرنے والے لوگ کوئی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہے خدا کی قسم قرآن و حدیث بلکل مظلوم ہے وہ دھڑا دھڑا عرب غریب سادہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بس جبہ میں ہاتھ ڈال کر کے بس ریال نکال کر کے دیتے ہیں یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ میں آپ کو بتا دوں پورا سعودیہ ہمبلی ہے وہاں کے حکومت اور قانون جتنے بھی جج حضرات ہیں اور جتنے بڑے علماءوں کا ایک لجنہ ہے چالیس پچاس بندوں کا وہ سارے کے سارے ہمبلی ہے یا شافی ہے یا مالکی ہے یا ہنفی ہے واللہ لظیم کوئی غیر مقلد نہیں ہے ان میں غیر مقلد کس باقی مولی ہے شافی امام شافی ہمارے چچا ہے امام مالک ہمارے چچا ہے اور پہلے تو ثابت کرو امام شافی کے ساتھ ہمارے کتنے مسائل میں اختلاف ہے الحمدللہ ہمارے قابلین نے ایسی تطبیقی صورت پیدا کیا ایسی تطبیقی صورت پیدا کیا الحمدللہ ہم خواہش پرست نہیں ہے گھٹے ہوئے کیا ضرورت ہے امام ابو حنی فرامت اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے کے ساتھ کراتوں کی اجازت ہے امام حفظ کی قرات کو اگر کوئی ضروری قرار دیتا ہے فتنے سے بچنے کے لئے تو کیا ضرورت ہے اس میں اگر ایک آدمی کہتے ہیں صرف امام حفظ کی قرات ہمارے پاکستان میں سارے قرآن چپے ہوئے امام حفظ کی قرات پر اگر فتنے سے بچنے کے لئے جیسے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے قُلْوَ اللَّهُ عَدُ النِّ اللَّهُ سَمَدْ لم یلی تو اجازت ہے ٹھیک ہے اور امام حفظ کی قرات میں بھی اسی طریقہ لیکن یہ ہے کہ پتھانوں کیا پڑھا اس نے قُلْوَ اللَّهُ عَدُ النِّ اللَّهُ سَمَدْ یہاں سے پکڑ لیا دا کہتے خرزائے دا کمزائے نراغ لیتے دا راوڑ دے اس کو یہاں سے پکڑا وہ کہتے کہ قُلْوَ اللَّهُ عَدُ النِّ اللَّهُ سَمَدْ وَسَلْ کریں گے تو حمزہ کو گرائیں گے پتھان کہتے علف بلوچ بھی کہتے علف وہ علف نہیں ہوتا حمزہ ہوتا حمزہ کو گرائیں گے علف اور اس کو امام صاحب کو یہاں سے پکڑ لیا کہتے تاس دا داوائی لیتے دا قُلْوَ اللَّهُ عَدُ النِّ اللَّهُ سَمَدْ دا نون چیر دے دا قرآن کی نشتہ اب آپ مجھے بتاؤ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُونَ اس طریقہ پر پڑھتے ہیں اب ایک آدمی کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُونَ کہتے ہیں اَلَّذِي چیر دے دماتوا آئی قرآن کی اگر فتنے سے بچنے کے لئے اگر فتنے سے بچنے کے لئے پوری امت کو ایک قرآن پر ہم نے متفق کر دیا امام حفظ کے قرآن پر متفق کر دیا اب ایک آدمی یومینون بیلغیب پڑھتا ہے دوسرا کہتے ہیں یومینون بیلغیب ٹھیک ہے اجازت ہے اجازت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِي حُدَ لِلْمُتَقِينَ اب لا رَيْبَ یامقف کرو فِي حُدَ لِلْمُتَقِينَ اب بتاؤ پتھانوں کے سامنے کوئی ایسا پڑھے چھوڑے گا اس کو فِي حُدَ لِلْمُتَقِينَ بس یہ ہے ہم تو اس طریقہ پر اب وہ کہتے ہیں فِي حُدَ لِلْمُتَقِينَ لَا رَيْبَ فِي حُدَ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً اچھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً اب اس کو کیا کروگے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمُو يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ لِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِ اگر کوئی وَبِالْآخِرَتِ پڑھتا چھوڑیں گے اس کو لیکن قرات ہے متواتر قرات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وَبِالْآخِرَتِ نہیں بلکہ کیا پڑھ رہا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْقِلُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّم اگر وہ پڑھتا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّم تو کہیں گے ایک داچش دے ہم تو پڑھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّم اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّم ہم تو اسی طریقہ پر پڑھتے ہیں لیکن اگر ایک آدم پڑھتا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّم اس طریقہ پر پڑھتا ہے اور بٹھانا چھوڑیں گے اس کو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَعُنْ عَلَيْمْ اَعَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ایک ایک سطر کے اندر کئی قراتیں امت کو اگر ہم نے متفق کر دیا تو کونسا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علی خدا کی قسم ہم نے تحقیق کی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کا مسئلہ بلکل حق کے مطابق ہے اور دلائل اور رسولوں کے مطابق ہے عرب آیا تھا اور علام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی کے سبق کو سنا سبق سننے کے بعد پھر ایسا مرعوب ہو گیا ایسا مرعوب ہو گیا کہنا لگے انور شاہ وَاللَّهِ لَوْ حَلَفْتُ أَنَّكَ عَلَمُ مِّنْ أَبِي حَنِفَةَ لَمَا حَنَسْتُ انور شاہ تیرا کتنا بڑا علم ہے تیرا کتنا بڑا علم ہے اگر میں قسم اٹھاؤں کہ تم ابو حنیف سے بڑے عالم ہو تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا میں حانس نہیں ہو جاؤں گا تم واقع ہے ابو حنیف سے بڑے عالم اللہ انور شاہ کشمیری نے فرمت چپ شہ بوڑے دا پتریا یہ جو کہہ رہے ہو کہ ابو حنیف سے میں بڑا ہوں آئے 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 انور شاہ نے جو جواب دیا آگے بہت اچھا جواب دیا کہنے لگے خدا کی قسم انور شاہ سے تمہارا جامعہ ڈھیلا ہو گیا انور شاہ کے علم کو دیکھ کر کے تم مرعوب ہو گئے اور زمین میں غرق ہو رہا ہے کہنے لگے انور شاہ کے پاس جو کچھ علم ہے یہ امام ابو حنیف کے علم کا ایک معمولی ذا قطرہ ہے جیسے سمندر سے پرند کوئی قطرہ لے لے ابو حنیف بڑے آدمی ہے ابو حنیف بڑے آدمی ہے اس کے لئے بڑا دماغ چاہیے اس کے لئے بڑی اکل کی ضرورت ہے بڑی فرم و فراست کی ضرورت ہے اس کے لئے سمجھ چاہیے اس کے علم کو سمجھنے کے لئے ہر حیرو خیرو نتھو خیرو جا کر کے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرے یہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ایک مسئلہ مسائل متعین کرو فلانے مسئلہ پر اور بشرت ہے کہ وہ مسئلہ مفتا بھی ہو معمول بھی ہو ورنہ ایسی بات یہ ہے کہ اگر ایسے تمہیں اتراز کرتے ہو خدا نہ خواستو کوئی بخاری پر اتراز کرے کوئی ترمیزی پر اتراز کرے تو آپ یہی تو کہیں گے کہ بھئی تحقیق کے مطابق نہیں ہے محققین ہے اس کے تردید کی ہم فقہ کی ہر بات یہ ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوں اس کے تمام باتوں کی ذمہ دار نہیں ہے جس پر ہمارے علماء محققین نے متقدمین متغخرین نے فتوہ دیا ہو اور معمول بھی ہو وہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہو تو پھر ہمیں بتا دو امام ابو حنیف خود کہتا ہے اگر کوئی دلیل میرے قول کے خلاف میرے مذہب کے خلاف لے اسی کو لے لو میرے قول کو چھوڑ دو امام ابو حنیف یہ بھی کہتا ہے تم خود اس کو نکل کرتے ہو اور ایسے نکل کرتے کرتے ٹھکتے بھی نہیں ہو اذا صححال حدیث ہو وہ مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے سندن صحیح ہو یہی میرا مذہب ہے امام ابو حنیف کا مذہب حدیث کے مطابق ہے حدیث کے کوئی خلاف نہیں اور اگر ہے مسائل ان کو منتخب کرو پھر ہمیں بھی موقع دے دینا ہم بھی تمہارے گھر سے کچھ لکار کر کے لائیں گے ہمیں بھی موقع دے دینا ہم بھی تمہیں بتا دیں گے خیر میں بات ختم کر لیتا ہوں پتہ نہیں کہاں تک میں پہنچا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جی صحابہ کو جب یہ بشارت مل گئی تو پھر ابو حنیف کے حنفیت کیا میں نے آپ سے عرض کر دیا پھر بخاری کی کیا ضرورت ہے اور حدیث کے ان اسطلاحات کی کیا ضرورت ہے حدیث کی ان کتابوں کی کیا اور بخاری تو بہت باد کے ہے بخاری اگر ابو حنیف پر رد کرے خدا کی قسم اس کو نہیں مانیں گے امام بخاری ابو حنیف کے مقادم کچھ بھی نہیں ہے ہاں امام بخاری اتنے حدیثوں کے صحیح اور سکم کو نہیں جانتا یہ قائدہ ہے کہ اگر فقی ہیں آدمی کسی حدیث کو کہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے محدث کی بات نہیں مانی جائے گی فقی کی بات مانی جائے گی ابو حنیف فقی ہے امام بخاری جتنا بڑا محدث ہے اتنے درجے کا وہ فقی نہیں ہے امام شافی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے مسئلہ یہ ہے جب بخاری آپ کے لئے دلیل ہے ان کی وضاء کرداء اصطلاحات آپ کے لئے دلیل ہے اصول حدیث کی ساری کتابیں آپ کے لئے دلیل ہے لوغت آپ کے لئے دلیل ہے اصول فقہ آپ کے لئے دلیل ہے ن hus آپ کے لئے دلیل ہے نبی کے زمانے میں کوئی ن hus نہیں تھا سرف بھی نہیں تھا دوسری چیزیں نہیں تھیں اسطلاحات نہیں تھیں سارے آپ کے لئے دلیل ہے تو ابو حنیف پر کیا گولی تمہیں لگتی ابو حنیف پر پھر یہ ایک مسئلہ اس نے قرآن و سنت کے ایک تشریح کیا اس کے مانے کے لئے کیوں اختیار نہیں کہتے ہیں اگر انہیں فی مذہبی حق ہے تو بعد میں آنے والا اماموں نے اسی مذہب کو کیوں اختیار نہیں کیا وہ کون تھے جنہوں نے اختیار نہیں کیا جنہوں نے اختیار نہیں کیا وہ مجتہد تھے اور جو مجتہد نہیں تھے انہوں نے اختیار کیا جنہوں نے اختیار نہیں کیا وہ مجتہد اور مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو پانچ سو احادیث الاحکام پر عبور ہو اصول فقہ کے اصیلی اصطلاعات پر عبور ہو لغت پر اس کو عبور ہو مجتلح الحدیث پر اس کو عبور ہو بخاری پر اس کو عبور ہو دارمی پر اس کو عبور ہو ابو دعوت پر اس کو عبور ہو وہ مجتہد ہوتا ہے میں نے غلط ہی کیا یہ مجتہد کا نسابہ کو بتایا ورنہ پہلے میں نے آپ سے ارز کے ان سے پتہ کر لینا کہ مجتہد کا کیا نصاب یہ مجتہد ہوتا ہے مجتہد کا نصاب یہی ہے جو مجتہدین تھے انہوں نے دلیل کے بنیاد پر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا جو غیر مجتہد تھے اگر وہ اللہ والا ہوگا تو ابو حنیفہ کی بات مانا ہوگا اور اگر یہ کہہ تمہارے جیسے ٹٹو ہو تو ہم اس کے بمدار نہیں ہیں ابو حنیفہ کی بات انہوں نے مانی ہے یہ دو باتیں تیسرا مسئلہ یہ امام ابو حنیفہ سے پہلے تابین کس کے طریقوں پر چلتے تھے صحابہ پر آئے راستوں کو سب کچھ نبی فرماتے کہ سلو کمارہ رہے تمہونے صحابہ کو میں جس طرح نماز پڑھ رہا مجھے دیکھو تم مجھے بتا اس وقت نبی کو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے تھے اگر امام ابو حنیفہ کچھ لکھ لیا اور اس کا طریقہ کتاب میں ہمیں بتایا تو کونسا گناہ کیا اور پھر امام ابو حنیفہ حنیفہ خود تابین ہے امام ابو حنیفہ 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 خود تابین ہے میں تو پہلے اس میں کچھ محسوس کرتا تھا اب اس کو نوٹ کر لو اے کوئی ماں کا لال ہے سلائے عام ہے یاران نکتدان کیلئے میں نے اپنے بزرگوں میں بھی یہ بات نہیں دیکھی تھی اب میں نے دیکھا عبد الرشید بھی بیٹھا وہ پتہ نہیں بات میں وہ بھی میری خبر لے لے گا لیکن میں بات آپ کو پتے کی بتا رہا ہوں پہلے ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ صحابہ مقلب تھے اب میں تیار ہوں کہ صحابہ مقلب تھے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے گھر سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے جو اندیابت جو آدمی تلاش کرتا ہے بہت کچھ ملتا ہے تمہارے گھر سے ملا شرط رکھو ماں کی لال شرط رکھو شرط رکھو اس کو نوٹ کر کے بتا دو ہمارے اکبری نے یہ بات لکھی نہیں ہے کہ صحابہ کو مقلب کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا میں خود بھی اس میں محسوس کر رہا تھا کہ کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اکابرین کے بتا دیں گے آپ کو اماموں کے بتا دیں گے لیکن تمہارے گھر سے ایسے تمہارے اببا کی بات تمہیں بتا دیں گے خدا کی قسم تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ادھر گئے بھی نہیں ہو کہ کدھر سے تمہیں گولی لگے ایسے تمہیں گدی سے پکڑیں گے کہ تمہارے لئے گنجائش نہیں رہے گی اور یہ دکھا دیں گے لیکن ابھی نہیں بتاتا ہوں کس کتاب میں اس کے لئے تم شرط رکھو اور لکھ کر کے مجھے دے دو کہ صحابہ کو اگر میں نے مقلب ثابت کر دیا یا تو تم اپنے اببا کو بھی کافر قرار دوگے صاف سی بات ہے اور ان بڑے بزرگوں کو یا یہ کہ اگر ان کو کافر قرار نہیں دوگے تو تمہیں بھی اسی طرح مانا پڑے گا کہ وہ بھی مقلبت ہے یہ تقلید انہیں کے لئے لفظ بلکل تقلید ہی کہاے گا جس کو تم گمرائی سمجھتے ہو جہالت سمجھتے ہو اور خدا کی قسم تمہارے اکابلین نے عربی میں لکھا ہے کہ تقلید صحابت الرسول جیسے کہ صحابہ نبی کے تقلید اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا لفظ ہے ہی جہالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سارے کے ساتھ جائے لیتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ صحابہ شرع کی تقلید کرتے تھے اور تقلید تو ہے ہی جہالت تو صحابہ تو ان کے ہم جائے لے خیر دوسرے حوالے آپ کو بتا دیں گے جب میدان آئے گا تو اس وقت لیکن ہمیں کچھ نام اپنے پہنچا دو فیرست میں کہ تم یہ ہے کہ مذہب حنفی قبول کرنے کیلئے تیار ہو تو انشاءاللہ حنفیہ کو چھوڑو امام ابو نفق بات تمہیں غلص لگے گی دوسرے حقابلین کی بات غلص لگے گی وہ تو تمہیں چلے گی کانٹے کی طرح باقی تمہارے گھر سے تمہیں دکھا دیں گے کہ کیسے تم نے لکھ دیا اور تم نے اپنے پاؤں پر خود کیسے کلھاڑا مارا ہے اپنے آپ کو کس طریقہ پر تم نے قتل کر دیا اس لیے یہ ہے کہ آدمی پہلے دیکھ لیں اپنی کتابیں تو دیکھ لیں خود مجھ یہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہے یہ تو تین سوالات اس کے بس بھائی میں بات ختم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں حجرت قرآن مجید مشرق کا زبی ہے ان کے ہاں جائز ہے توحید کے نام پر بہت سے لیے علماء کرام نے اس پر باتیں کیے ڈاکٹر مسعود الدین یہ بھی بد وقت ہمارا تھا بینو ریٹاؤں کے تھے یہ بھی بینو ریٹاؤں کا فاضل تھا بگڑا ہوا بچہ تھا ہمارا یہ بھی اسی طریقہ پر مسئلہ اب وہ جب اللہ کو پیار ہوگے تو اس کے قبر سے کیا منازلہ کرنا ہوگا وہ اللہ کو میں تو آج کل میری بد قسمت یہ بات ختم کر دیتا ہوں آپ لوگ حیران ہوں گے خدا کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں غیر مقلدین سے ہم نے کہا دوسری چیز مولانا امین وکاری ورحمت اللہ اللہ کو پیارے ہوگے حضرت نے مجھ سے خود فرمایا فرمایا منظورہ اپنے عجیب بات اٹھائی میں نے غیر مقلدین سے آج تک کہا کہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ محدثین کے شرائط اور رسولوں کے مطابق تم قرآن و حدیث سے دکھاؤ ہم تمہاری مذہب قبول کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن الحمدللہ نہ ہوا ہے نہ بات بنے گی آپ یہ پہنچا دینا کتنا سستا سعودہ ہے اب تو آپ لوگ بھی تردد میں ہو گئے کہ کیا ہو گیا اب آپ لوگ بھی تردد میں ہو گئے کہ کیا چکر ہے یہ حال ہو گیا ہم روتے رہے آج تک لیکن محدثین کے اصولوں کے مطابق ان کے قوانین کے مطابق جن کو تم مانتے ہو اسی کے مطابق ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ قرآن و سنت سے دکھاؤ میں قسم کھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ ایک بات دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اس کا بھی منکر کوئی نہیں دو باتیں تیزرہ مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی کا مسئلہ ہے یہ اجتماعی یہ جو حیعت ہے اس حیعت کو نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ اس کو یہ ہے کہ جو اس حیعت کو اختیار نہ کرے اس کو ملامت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم دعا کو ضروری سمجھتے ہیں ہاتھ سسانے کو فرض کے بعد ضروری سمجھتے ہیں اور دونوں چیزیں احادیث متواتر سے تابع کرتے ہیں ماشاءاللہ اور دعا اچھا یہ ایک مسئلہ ہو رہے لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی وضع مقرر نہیں کیا ہے شکل مقرر نہیں کیا یعنی مجھے یہ بتا دو کہ دعا کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے صحابہ نے پانچ منٹ کی دعا کیا دس منٹ کی دعا کیا 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 یہ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ہمارے تبلیغے تو تین گھنٹے گرابڑ میں دعا کرتے ہیں تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا کے لیے شریعت نے کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے اور کوئی حیت مقرر نہیں کی اور حیت یہ ایک مرتلاد ہی آدمی جو دعا کرتا ہے وہ کوئی سے بھی حیت اختیار کر سکتا ہے پانچ منٹ کی بھی دعا کر سکتا ہے دس منٹ کی بھی دعا کر سکتا ہے بیز منٹ کی بھی کر سکتا ہے اجتماعی بھی کر سکتا ہے اور آمین بھی اس پر کہہ سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہا حضرت حارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہا اور اسی طریقہ اور مستدر کے حاکم کی روایت ہے جہاں پر کوئی قوم جمع ہوتی ہے ایک ان میں سے دعا کہتا ہے اور دوسرے آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مسترد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں میں نے عورت کہا کہ نماز کے بعد دعا ہے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ہے اللہ عنہ سیوتی رحمت اللہ نے اس پر لکھایا اور اس کو متواتر ثابت کیا صرف یہ جو ایک حیث ہے اجتماعی یہ ایک وضع ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دعا کے لئے شریعت نے کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے اور وہ وضع آپ ہمیں یہ بتا دو یہ جو ٹانگیں پھیلا کر کے جو آپ اس طرح دعا کر رہے ہیں یہ کدھر سے آیا ہے یہی تو بتاؤ گے کہ دعا کے لئے کوئی وضع مقرر نہیں ہے اور کوئی حیث اور شکل مقرر نہیں ہے جو آپ کا جواب ادھر ہے وہی میرا جواب ہے بس اس وقت تو میں ایسی پر بات ختم کر دیتا ہوں بس بھائی پتہ نہیں رات کہاں تک پہنچئے مسئلہ تعویز پر ذرا روشنی ڈالی ہے روشنی تو خیر یہ لیٹ کی ہے میرے روشنی کی تو کوئی ضریورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی چیز آپ حضرات یہ سمجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو آیا ہے وہ روحانی امراض کی شفا کے لئے آیا ہے ٹھیک جسمانی امراض کے لئے نہیں ہے تو دم کے تم بھی کہے لے جسمانی بیماری بخار کے لئے تم بھی دم کرتے ہو تم نے اپنے پاؤں کو تو خود گاڑ ڈالا آپ میری بات سمجھے نہیں کہتے ہیں روحانی امراض اگر کسی کو لائق ہے روحانی امراض کے لئے قرآن میں شفا ہے جسمانی امراض کے لئے نہیں ہے تو بھئی جسمانی امراض میں تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر بخار ہے کسی کو یا کوئی دردے سر ہے کوئی اور تکلیف ہے دم کے تو آپ بھی کہے لیں تو جسمانی امراض میں آپ نے بھی تو قرآن کو استعمال کر دیا ہم نے صرف یہ کر دیا کہ تاویز بنا کر کے گلے میں لٹکا دیا تھوڑا سے ہم نے اضافہ کر دیا امام ابو غنفہ کا قائدہ ہے قرآن یہاں فرما ہے اب مومنین کے لئے شفا ہے ان کے امراض جسمانیہ کے لئے شفا ہے اور امراض روحانیہ کے لئے شفا ہے یہ مطلق ہے یہ ایسا قائدہ ہے ایسا ضابطہ اور اصول ہے اس کو تم غلط ثابت کرو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے اور مشکات کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہوتے تھے جو یہ ہے کہ محافظہ تھے ان کو نہیں پڑھ سکتے تو ان کو لکھ کر کے ان کے گلے کے اندر یہ ہے کہ لٹکاتے تھے یہ حدیث انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گا بس یہ ہو گیا اور کیا چاہیے دعوت تبلیغ اور فضائل عامل کے مطلق 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 سے کچھ فرما ہے کافی غیر مقلد عثمانی پتہ نہیں کیا ہے اس پر اترار کر کے لئے یہ دعوت تبلیغ اور فضائل عامل بھئی تبلیغ تو قرآن سے ثابت ہے تبلیغ کا انکار کرنا کفر ہے باقی بستر اٹھانا چلے چار مہینہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ہم اس کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ باجب سمجھتے ہیں نکلو تو سبحان اللہ نکلو نہ نکلو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے کے لئے کچھ بین کے لئے نکلو نفس تبلیغ تبلیغ کا معنی ہے کہ جو تم میں سے حاضر ہیں وہ دوسروں تک بات پہنچا دیں نفس تبلیغ قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی تبلیغ ہے لوگوں کو دین پہنچاتا ہے مجاہد اپنی تلوار سے وہ تبلیغ کر رہا ہے مدرس اپنے تدریس و تصنیف سے تبلیغ کر رہا ہے اور کوئی تبلیغ آدمی جا کر کسی کو کوئی فرض اور واجب اور کوئی حکم شریف بتاتے وہ بھی تبلیغ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں کہ اس خاص حیت کو ہم فرض نہیں کہتے ہیں یہ جو ہمارے چلے والے ہیں چار مہینے ہیں دس مہینے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی چار مہینے کے اندر چار چلوں کے اندر پہلے یہ نطفہ فی قرار مکین جاتا ہے پھر یہ ہے کہ بستہ خون بنتا ہے پھر گوشت بنتا ہے ہڈیاں اس پر چلتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کی بہترین فی ای سورت ماشا رکب چار مہینے میں وہ بلکل چار چلے میں تیار ہوتا ہے پہلے تو نطفہ بلکل بستہ کراہت محسوس ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی پلٹی کھائے خون بن گیا پھر یہ کہ گوشت بن گیا پھر یہ کہ اس پر یہ کہ ہڈیاں بھی اس میں آ گئی پھر اس پر کھال چڑ گئی اور بہترین قسم کا انسان منا پہلے اگر یہ کہ اپنے اسی پیشاپ کو اور اسی منی کو اگر موہ پہ لگاتا تو تو الٹی آتی تھی اب اسی کو کہتا ہے کہ دائزما زوی دکرم ایسی پیشاپ لے رہے اور آپ مجھے یہ بتا دو وہ کدھر سے آیا کوئی امریکہ سے آپ نے اس کو منگایا آپ کا تو اپنا پیشاپ تو ہے آپ سمجھ نہیں رہے خدا وہی ہے کہتا ہے کہ دیکھ تیرے پیشاپ کو بھی ایسے آینداز پہ پہنچا دوں گا کہ تو اسی کا بھی پیشاپ لے گا بڑوں سے سرچکرانا کوئی آسان نہیں ہے وہی پیشاپ ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَقَصَوْنَا الْعِزَامِ الْعَحْمَةً چار چلے میں یہ تیار ہو گئے تبلیغی بھی کہتا ہے کہ تم گندے خون ہو بے دین ہو لہذا چار چلے لگاؤ انشاءاللہ تم بھی بوسے کے قابل ہو فرشتے تم اسے بوسے لیں گے وہ ٹھیک کہتے ہیں نا غریب بس باقی کوئی ضروری نہیں ہے باقی جانتک فضائل آمال کے حادث پر آپ کو یہ اعتراض ہیں تو اس غریب نے خود لکھا ہے قَضَا رَوَاُ الْبَيْعَقِ فِي شُحَابِ الْإِمَان قَضَا رَوَاُ فُلَان وَرِجَالُهُ سِقَاتٌ وَرِجَالُهُ زَعِفٌ وَسَنَدُهُ قَضَا وَقَضَا حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ علیدیس مولان زکریہ رحمت اللہ علیہ خود ہی لکھتا ہے کہ اس کی صندت ضعیف ہے اس نے لکھ دیا تو محدثین سارے کے سارے اس طرح لکھتے ہیں امام بخاری بھی لکھتا ہے اس کی جو کتاب اَلَا دَبُ الْمُفْرَدَ ہے دوسرے کتابوں میں سارے محدث امام ترمیزی بھی لکھتا ہے حاضر حدیث اللہ نعرفو من حاضر وجہ اس حدیث کو ہم جانتے ہیں نہیں فرماتے ہیں کہ حاضر حدیث ضعیفن یہ حدیث ضعیف ہے امام عبود عبد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْحَدِثُ وَحْمُن یہ حدیث وَحْم ہے وَالْوَحْمُ مِنْ جَعْفَرِن جعفر کی طریقہ سے یہ وَحْم آیا یہ سارے کے سارے حدیثیں لکھتے ہیں اور اس پر حکم بھی لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے یا یہ اس طریقے پر غریب ہے فلانا فلانا اگر مولانا ذکریا رحمت اللہ علیہ لکھا تو آپ کو کیا کانٹا چکتا ہے وہ لکھتا ہے غریب اردو میں نہیں لکھتا عربی میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے اردو میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہے آگے لکھتا ہے ہر ایک آدمی محدث نہ بنے اگر تم مجھتے ہی تو تو عربی تو پڑھ لو تمہیں گولی لگے تو عربی تو اس کا ایک سیٹ پہ تو عربی لکھا ہوتا ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے بس بے وکوفوں کی طرح ان کو بس وہ ایک عورت تھی بس اس نے یہ کہا کہ بس بچے کا پاکہ نہ ساف کیا گندگی ساف کیا ادھر سے ہوا چل رہی تھی بس یہ ہے کہ ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ ہے کہ دیکھ رہی ہے اور ادھر سے چاند آج پہلی تاریخ مہینہ کے دیکھا چاند خدا تجھے مبارک کرے آئے تو صحیح ہو لیکن اس دفعہ تجھے بدبوئے تو اس لجے کر کے نہیں آئے اور چاند اللہ تجھے مبارک کرے اس مرتبہ ہر مرتبہ تو آپ کے لئے آدمی کیسے دعا پڑے اللہم اہل لہو علینا بلیو منہ والی ایمان آپ کے لئے میں کیسے دعا پڑھ لوں دعا تو اس چاند کے لئے پڑھا جاتا ہے کہ جو چاند کم از کم استنجہ کر کے پاک ہو کر کیا اس مرتبہ آپ نے استنجہ نہیں کیا مجھے یہ بتاؤ کہ چاند پر گندگی لگی ہے تیرے اپنے ہاتھ پر گندگی لگی ہے اپنے ہاتھ کی گندگی ہے لیکن اس بدبست کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اصل میں تمہارا دماغ خود پھیرا ہوا ہے گند تمہارے اندر موجود ہے لیکن سمجھتے ہو کہ مولانا ذکریہ کا قصور ہے فلان محدث کا قصور ہے فلان محدث کا قصور ہے یہ سارا گند تمہارے اپنے دماغ کی اندر ہے سارا گند تمہارے اپنے دماغ کی اندر ہے اس لئے سارا الزام ہم پر لگاتے ہیں بس آپ مہربانی کر کے میں نے آپ سے ارز کیا ہمارے جن وسائل پر آپ کو اعتراض ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرہ کریں پیار محبت سے ہم آپ کو دعوت دے دیں گے لیکن یہ ہے کہ میری تمنا یہ اسی طریقہ یہ ہے کہ شاید یہ دھوری اور نہ کسی رہے گی اور یہ شاید پوری نہیں ہوگی اور یہ تمنا اسی طریقہ میں قبر میں لے کر کے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے گا اور پہلے ایک دو کو توفیق بھی تھی یہاں ایک بدبخت ہے یہ آپ کے قریب ہے وہ مولانا ابراہیم اللہ کے لئے کہا کہا کہ جی ڈیڑھ لاکھ روپے اگر مناظرہ کرے میں دیلتا ہوں میں فوراں آ گیا اور ان کے جنرل سیکٹری کو بھیجا دوسروں کو میں نے کہا پھر میں غریب آدمی ہوں صرف پانچ ہزار روپے دے تو میں آپ سے مناظرہ کروں وہ پانچ ہزار بھی پورا نہیں ہے بعد میں میں نے کہا کہ دو سو روپے دے تو تب بھی کرتا ہوں ایک دن کے سبزی کا کام تو نکلے گا کم از کم لے لیکن الحمدللہ وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا پیغام آیا صدر صاحب بھی غریب مسجد کا کہہ رہا تھا مولی صاحب حیران ہے کہ شاہ صاحب کو کیا گولی لگی شاہ صاحب بالکل تیار نہیں ہے اور ان کے جنرل سیکٹری کہہ رہے تھے کہ حیران ہے اور شاہ صاحب نے چند الفاظ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ دوسرا کوئی بھی مولوی اس سے مناظرہ کرتا ہوں لیکن منظور سے دو مہینے کے بعد اچھا وہ دوسرے مولوی ان کی کیپ فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کسی سے بھی ابھی تیار ہوں لیکن منظور سے بدبخت سے اس سے یہ ہے کہ دو مہینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی میری قسمت کیسے ہے ساتھیوں کو میں نے ان کے جنرل سیکٹری کو صدر صاحب کو بھی وہ الفاظ دکھا ہے میں نے کہا دیکھو شاہ صاحب نے یہ الفاظ کس حالت میں لکھا ہے ہاتھ ہل ہل ہلتے ہوں گے شاید اور ہاتھ میں کس طرح زلزلہ آگیا ہوگا الفاظ ایسا ہیرہ پھیری کر کے اس نے غریب میں چھڑے چھڑے لکھے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کسی بھیلچے سے لکھا ہوا ہوں ایسے لگ رہا تھا اور وہ آج تک نہ وہ ہمیں ڈیڑھ لاکھ روپے ملا اب بھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے مجھے مل جائے مجھے مدرسوں میں مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کام کچھ دن کا تو ہو جائے گا میں ٹیکسی خرید کر کے ڈریوری کروں گا ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں تو آپ کے ایک قریب اور بدبخت ہے وہ کوئی بڑا وکیل ہے مفتی نظام دین صاحب کے پاس چلے گئے تھے نسیم ہے وسیم نام ہے بہت اچھے آدمی ہے ہمارے حنف یہ بڑا تکڑا آدمی ہے وہ آیا کہتے کہ ایک غیر مکلن صاحب ہے وہ کہتے چھبیس لاکھ روپے جو میں مجھ سے مناظرہ کرے میں نے کہا فدا واسطے تم اس کا آدھا اور تہائی پر فیصلے کرا دو وہ بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا سودا ہے پتہ نہیں یا اس نام بتا رہا تھا یا کیا بتا رہا تھا حضرت کے پاس بھی گئتے مفتی نظام دین صاحب کے پاس اور حضرت نے اسے وہ پھر میرے پاس بھیجا تھا میں نے مولانا عبد الرشید صاحب کے پاس بھی بھیجا تھا میں نے کہا دیکھو پیسون کے بات ہو تو مجھ سے کر لینا پیسون کے جو بات ہو یہ آدھا ہو پوڑا ہو یہ تو میں کروں گا میں سے دلائل کے لیے مولانا عبد الرشید کے پاس جاؤ دلائل ملائل تو وہی آپ کو دیں باقی مناظر اگر پیسون کا ہے میں وہ ہمیشہ مولانا عبد الرشید کو ساتھ رکھتا ہوں لیکن پیسون کے مناظر میں ساتھ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ آدھا وہ مانگے گا تو پھر میں کیا کروں گا اس لیے اس سے بھیجن تو اس سے میں نے کہا کہ آدھا تو مجھے مل جائے کم ازگر میری تو سعادت ہے 26 لاکھ ایک آدمی کو مل جائے ایسے ڈھینگے مارتے ہیں ایسے ڈھینگے مارتے ہیں وہ گدہ جو تھا آگے ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا محلے والوں کی طرف لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو کیا محلے والوں کو ڈھر آ رہا اور پیچھے سے پر پر کر رہا تھا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں یہ حال ہے یہ صرف ان کا ہے کہ دھینچو ڈھینچو ہے اب خدا جانے کے آگے پیچھے سے ان کا کیا ہوتا ہے کہ صرف گدے کی طرح دھینچو ڈھینچو ہے تم لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں لاکھ لاکھ کیا ہے یہ دوسرے والے کی ایسی ان کے لئے فروروں، تو یارچ Lobster اور یارچو ہے ڈھینچو 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 حلوہ بند کونہ بند تو پھر ہم کھائیں گے کیا سارے کے سارے آپ نے بند کر دیئے گیارویں بند بارویں بند ہوں سارے کے سارے بند ہی تو ہم کریں گے کیا ترکی یہی مصیبت ہے وہ آدمی غریب جا رہا تھا تو پیشاپ اس کو لگیا تو ادھر رخ کر گیا کسی نے کہا کعبت اللہ ہے ادھر کہا کعبی رجمیری شریف ہے ادھر رخ کر دیا کہا پیر نظام الدین ہے ادھر رخ کر دیا کہتا ہے عبدالقادر جیلانی کے قبر ہے ادھر کر دیا کہا کشم سبریزی ہے ادھر کر دیا تو کہتا ہے کہ یہ اب کہتا ہے کہ کیا کروں پورے دنیا کو پیر انہیں گہرہ پیشاپ کیسے کروں تو ایسے پکڑ کر کہتا ہے شر مولدیوں کہا مزہ ہے تین سو ساٹھ دن ہے اور اولیاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں گزرے کبھی کسی دن میں ہفتے کو کوئی پیر پیدا ہوا ہے تو اتوار کو کوئی مرا ہے پیدائی کی خوشی جو پیدا ہوا اس کی خوشی میں بھی ہلوہ اور جو مرا ہے اس کی فاتح کے لئے بھی اور پھر یہ ہے کہ پیر کو کوئی مرا ہے تو اس کی یہ ہے کہ فاتح کے لئے بھی کچھ سال کے تمام دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیر مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے کوئی مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے ہمارے لئے ہلوہ ہی ہلوہ ہے اور یہ ہے آدمی کرے کیا اصل میں بدبخت تو یہ سارے ہماری دیو بندی ہے نین کے پاس کچھ نہیں پہلے والا مہینہ تھا وہ ان کا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ پورا ہوگی اب ان کا ہے برکار کی آمد مرحبا حلوہ کی آمد بھی مرحبا بیٹ بھی مرحبا سارے کے سارے مرحبا ہی مرحبا ہے یہاں مزے ہی مزے ہے مرحبا ہی مرحبا بیٹ پجاری ہو جائے مرحبا سارہ دے گا الحمدللہ مرحبا ہی مرحبا پورا کا پورا مرحبا اسے ہی کہا کسی نے کہتے ہیں شکم فقیران شکم فقیران تنور خدا شکم فقیران تنور خدا دروہرچ آیت فنا در فنا فقیروں کا جو بیٹ ہوتا وہ اللہ کی تنور ہے اس میں جو کچھ بھی آئے گا فنا ہو جائے گا ہرہ کا سر فنا ہی فنا ہو جائے گا میں آپ سے یہی عرض کر رہتا کہ جھوٹ کا ٹھکا نہ نہیں ہوتا ان کے لئے بھی جا کر دیکھو قسم خدا کی ایک مسجد میں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ یہ ہو گیا دوسری مسجد میں جا کر دیکھو السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین تیسرا السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین یا رحمت اللی العالمین اور ایک یہ آگے والے جا کر دیکھو تیسری مسجد میں دیکھو سنت ایک ہوتی ہے سنت وہ ہے جس پر نبی نے ہمیشہ مداومت اختیار کی اور صحابہ نے اسی کو اسی طرح نوٹ کر لیا سنت ایک ہوتی سنت ماوازو علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہ تیسری مسجد میں جا السلام علیکم یا اکرم خلق اللہ السلام علیکم یا شفیع المزنبین السلام علیکم یا شفیع المزنبین مزنبین مزنبین یہ دونوں کے دونوں ہے عجیب عجیب ہے جس طریقہ پر بھی آ جائے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول خدا کی قسم کوئی بھی نہوی ایسا دیمان نہیں گزرا کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے آدمی کم از کم جھوٹ بولے تو کسی سے مشہورت تو کر لے جھوٹ بول کر کے کم از کم مشہورت تو کرے کسی سے کہ بابا میں ایک الو بنا رہا اس کو ذرا سیدھا کر دو یہ حال ہے اس لئے میرے دوستو آپ اس وقت آپ دیکھیں سگریٹ کی تحقیق کرتے کہ روپے کی یہ ایک نقصان نہ ہو اور کپڑے کے بارے میں نقصان نہ ہو ایمان کے بارے میں خدا واسطہ اپنے ایمان کو کسی مولوی کے ہاتھ پہ نہ لگا دینا کسی عام ملہ کے ہاتھ پہ نہ لگا دینا ایسی مسیبت آگئی ایسی مسیبت آگئی حضرت مولان نانویتیو رحمت اللہ نے پھٹے پورانے کپڑے اور ایک لونگی پہنتے تھے اور حضرت رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے بس یہ ہے کہ جس مولوی جو لفاظ اور لسان اور بکواسی ہو اور جس کی اردو ذرا اچھی ہو بولنے والا بولتو خان ہو بس لوگ اسی کو مولوی سمجھتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ ہم فقیروں کی بات کون سنتا ہے اور ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے فیصلہ بھی کر دیا کہ محمد قاسم نانویت تو یہ پاگل ہے حضرت نے حدیت شیعہ کے اندر لکھا کہا کہ لوگوں پاگل تو سمجھو لیکن اللہ کی قسم یہ پاگل کبھی چھکانے کی بات کہہ دیتا ہے ہاں ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے فقیر گزرے ایسے ایسے فقیر گزرے اس لئے میرے دوستوں میرے اور آپ کی نسبت ایک بہت بڑی مقدس جماعت کی طرف ہے ہماری نسبت بڑی مقدس جماعت کی طرف ہے اس لئے ہمیں ہوش سے چلنا ہوگا اور سنبھل سنبھل کر کے ہم قدم رکھیں گے اور اپنے اکابیلین کی تاریخ کو اور ان کے طور طریقوں کو اپنے سامنے رکھیں گے ان کے علوم کو اپنے سینوں سے لگائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے باقی کوئی مسئلہ آپ کو پریشانی ہو مولانا مسکین صاحب ہمارے محسن ہے لیکن میں چارہوں کی ان کا نام مسکین نہ رکھیں پتہ نہیں اس نے کیسے اس ساتھیوں کے فون کرے میں کہہ اس نے پوری دنیا کو چندے میں لائیا ہے انقلاب اور زلزلے میں اس کو مسکین کیوں کہتے ہیں مسکین کا معنی سکون جو خود چھہ رہا ہو یعنی یہ نہ ٹھہرتا نہ غیر مکلنوں کو چھوڑتا ہے اس کو مسکین کیوں کہتے ہیں مسکین سکون سے ہے جو بالکل کچھ نہ کہے وہ ہے اور مولانا مفتی عنات علی رحمت اللہ نے تو یہ لکھ دیا ہے فرق مسکین وہ تک کہیں نہ پھرے اور جانے کا قرائے بھی اس کے پاس نہ ہو ملکل ایک جگہ پر اٹھے رہا ہوا وہی مسکین میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے فرق کے باطلہ کو غیر مکلدین کو عثمانیوں کو کمال عثمانیوں کو ڈاکٹر مسعود والوں کو اور دوسرے اشتیاق والوں کو سب کو آپ نے پریشان کر دیا میرا ایک یار ہے اس کا نام نہیں لیتا دوستی کے وجہ سے اس کو بھی آپ نے پریشان کر دیا ہے تو آپ کو مسکین کون کہتا ہے تو میرے خیال میں اس کے لئے کوئی اور نام آپ حضرت سوچ لیں آج کے بعد اس کو کیا کہیں کوئی اچھا سا نام اس کے لئے رکھو یہ مسکین پر تو عمل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے خدمات کو اور ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے جیسے مولان عبد الرشید آمد برکاتہ ملالی نے فرمائے کہ آپ حضرات سے انہوں نے ہمیں ملاقات کا یہ ہے کہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ حضرات کو اور مجمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعا الحمدلہ رب العالمين اللہم صلی علیٰ محمد وعالی محمد كما صلیت علیٰ ابراہیم وعالی برہیم نک حمید مجید اللہم بارک علیٰ محمد وعالی محمد كما بارک علیٰ ابراہیم وعالی برہیم نک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا يا حیو يا قیون برحمتك نستغیث اللہم اهدنا فيمن عادت وعافنا فيمن عافت وتولنا فيمن تغلیت وبارک من عاطت وخنا شر ما قذیت فإنك تقذی ولا يقذیع لیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادت تبارک ربنا وتعالی تنستغفرک ونتوب لیک اللہم لا تسلت علينا من اللہ يرحمنا اللہم لا تسلت علينا من اللہ يرحمنا اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا اللہم ننصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولا يقافون اللہم تلائم من كانوا وعينما كانوا اللہم ننصر المجاهد افغانستان اللہم ننصر مجاهد فلسطین اللہم ننصر مجاهد چجنیا يا حیو يا قیون برحمتك نستغیث اللہم شمرزانا ومرغ المسلمين اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وآلہ واسحابی اجمعین برحمتك يا رحمة اللہ